بورڈر ٹو نے کر دیا ہے ایک اور دھماکہ ویسے یہ نیوز تو آپ سب تک پہنچی گئی ہوگی اہان شیٹی بورڈر ٹو کا حصہ بن گئے ہیں لیکن کیوں یہ اور بڑی بات ہے یہ اس اپیسوڈ میں کریں گے چرچا نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگنمن ریاکس بھائی بورڈر ٹو ایک ایسی فلم جو جنگنمن ریاکس کے جو سانچا ہے کھانچا ہے اس میں ایک دم فٹ بیٹھتی ہے دیش کی باتیں دیش کے جنگ کی باتیں دیش کے من کی باتیں وہ سب ہم چرچا کرتے ہیں اور اسی میں بورڈر ٹو ایک دم فٹ بیٹھتی ہے بورڈر ون جب آئی تھی تب اس نے تہلکہ مچ آیا تھا اور بورڈر ٹو کا انتظار ایسے ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے مطلب سنیما میں جو لوگ اس کا جو ٹیزر دیکھ کے نکلتے ہیں سنی پاجی کی آواز والا مطلب ٹیزر دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بورڈر ٹو کی جو ٹیم ہے اس مومنٹ کو اور اس لمحے کو بھنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے اب جو ٹیزر جاری کیا گیا دیکھ کے پہلی بار دیکھ کے لگتا ہے یہ وہی پرانا فارمٹ ہے لیکن پرانا فارمٹ نہیں زرہ دیکھیں کس چال بازی سے کھیل کھیلا ہے ٹریلر شروع ہوتا ہے ٹیزر کہیے اسے اس میں کریکٹر انانوسمنٹ کہہ دیلیے یا جو بھی کہنا ہے اسے تو جب شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ٹینک پینک آتے ہیں پھر سنیل شیٹی کی کھٹ 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 ایمیجز آتی ہیں اور سنیل شیٹی کی ایمیجز آتے ہی وہ یاد آنے لگتا ہے یار کیا سین تھا کیا سین تھا وہ سین دماغ کے آگے گھوم جاتا ہے ایک دم سے وہ کریکٹر دماغ کے آگے گھوم جاتا ہے اور پھر انانوس ہوتا ہے آہان شیٹی ان بورڈر ٹو اگر کسی کو انیس سو ستانوے سے جوڑنا ہو یار اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے مطلب آپ نے وہ سین یاد کرائے وہ گانا لگایا پیچھے پیکڈڑاپ میں اور اس کے بعد میں آپ نے ایناؤنس کیا اور پھر آتی ہے آہان شیٹی کی آواز جس کو پار نہیں کر پاتا دشمن وہ نہ تو لکی نہ کوئی کھائی ہے اور کیا ہے بورڈر بس ایک فوجی اور اس کے بھائی ہیں بورڈر ٹو بوال بوال مطلب یار جو بھی لکھ رہا ہے لائنے مطلب سج بتا رہا ہوں چاہ دل جید دوسان جو ان کی جب لائنے لکھی تھی گروہ کے باج کیا امپیکٹ ہے اس کا اور اب یہاں دیکھئے بس ایک فوجی اور اس کے بھائی ہیں مطلب دشمن ان سے پار نہیں ہو پاتا یہ جو فوج کے اندر رہتا ہے نا فوج میں وہ جو دوستی آپس کی نواتے ہیں جب بورڈر کے اوپر وہ بورڈر کے اندر بھی دیکھا تھا ہم نے اور بورڈر ٹو کا حصہ بھی بنے اس لئے سنی پاجی نے جب یہ پوش شیئر کی تو انہوں نے لکھایا کہ بورڈر ٹو کی بٹالین میں ایک اور فوجی کا سواگت ہے ہم نے پہلے بھی جب ویڈیو بنایا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا بورڈر ٹو کا کینویس بہت بڑا ہے اور اسی لئے اس کی جب شوٹنگ شروع ہوگی تقریباً پانچ مہینے تک شوٹنگ چلے گی اور ریکی ہونے کی ہے اس کی تصویر میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی تھی اور ریکی کی گئی ہے اب سینہ کی پرمیشن کا انتظار ہے اس کے بعد کھٹ سے اگلے مہینے سے شوٹنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد تین راجیوں میں اگلے پانچ مہینے تک شوٹنگ چلنے جب وہ کشمیر کے ساتھ شروعات ہوگی اور بورڈر کے ایریا میں جہاں ابھی بھی گولی باری کی حرکتیں ہو جاتی ہیں مطلب ایسی رینج کے اندر یہ فلم کے شوٹنگ ہونی ہے مطلب خطرہ بہت ہے لیکن سینہ کی سپورٹ سے یہ شوٹنگ کی جائے گی اور وہ پورا پورا سین کروٹ کیا جائے گا پچھلی بار لنگے والا کی لڑائی تھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ بیٹل آف بسنتر ہے بیٹل آف درتک ہے وہ ساری لڑائیاں بھی اس کے اندر آئیں گی اور ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر کا بھی جو پورا کھیل ہوا تھا کیسے ایسٹرن بارڈر پہ ہل چل تھی تو پاکستان نے سوچا کہ پسچم سے سینہ بھیز دے گا تو جمع کشمیر چھین لے گا رائستان چھین لے گا ایسا اس نے سوچا تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارڈر صرف ایک لائن نہیں ہے اس کے منصوبوں کے بیچ میں اور جو سچ ہے اس کے بیچ میں جو کھڑے ہیں فوجی اور اس کے بھائی کھڑے ہیں مطلب مجد لائن بڑی بڑی کیچی لگی اور بڑی دل کو چھونے والی لائن لگی صحیح میں وہ بارڈر بھاونہ ہے ہماری اس بھاونہ کو پار کرنے کی کوشش کی تو سیال کون تک سے نہ گز گئی تھی تو یہ چیزیں ہیں اب بارڈر کے اندر نظر آئیں گی لہنگے والا کی لڑائی بھی ہوگی اور سنی پاجی بھی ہوں گے اور سنیل شیٹی اس فلم میں نہیں ہے لیکن ان کے بیٹے ہیں اسی لئے جیکی شروف سے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیکی شروف نہیں ہے ٹائگر شروف کی چرچہ جو ہے وہ بھی سچ ہونے جاری ہے ٹائگر شروف کو بھی حصہ بنایا جائے گا اور بھی کئی نام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوت کے اوپر اور کون کون سے نام اس فلم کے اندر شامل ہونے چاہیے مطلب جن کا پشتی فلم سے بھی کنیکشن ہو وہ اس فلم کے اندر کس طرح شامل ہو یا ان کی آگلی جنریشن کیسے شامل ہو اس پر بتائے گا ایک اپیسوڈ کرتے ہیں اس پر آپ سب کی رائے اس میں نام لیتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کہا اور یہ سجیرشن ہے اور فلم والوں کو یہ سوچنا چھئی کہ نہیں سوچنا چھئی اس سب پر چرچہ کریں گے اس اپیسوڈ میں نام سکار